یہ دیکھیں یہ ہماری جوینہ فوجی ہے لیکن یہ ہم سے بات نہیں کرتی ہے تو میری طبیعت خراب ہے اس لئے میں نے ہزبنڈ کو کھائے اور تھوڑی سی فش ہزبنڈ فرائے کر رہے ہیں تو ابھی جوینہ ہم یہ مسانہ مکس کریں گے اس میں اور اس میں آپ دیفرنس دیکھیں سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا کچھ رہا ہے اور یہ نیٹ ہو کے کتنی خوبصورت اور کتنی صاف ستری ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے چھیل لیا ہے لسل تو میری ایک سبسکرائب ہے جو کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہی ہیں کہ فش کری کی ریسپی شیئر کریں اور آج میرے فش مانگوا لیا اور آج میں ان کی خواہش پوری کرنے والی ہوں فش کری بنانے والی ہوں اور پوری ڈیٹیل ریسپی دوں گی میں آپ کو تو یہ ہے ہماری ٹوٹل فش اور ہماری فش جو ہے نا تقریباً دو سے دھائی کلو کے قریب ہوگی کیونکہ ہمارے افراد بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں اتنی زیادہ فش ہے اور اس کو دھونے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے دھونے ہے تو اس کو دھونے کا طریقہ کچھ ایسا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسا دھونے اس کو مسالہ جو ہے نا ملک جو مسالہ ہوتا ہے فش فرائی کرنے والا یا کیا کہتے ہیں فش کو دھونے والا وہ مسالہ شروع سے ہی اس کو لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ایسے تھوڑا سا چمچ کیا ہے چھوڑی کی حلپ سے یہ اپر سے نکال لیں گے دیکھیں اس کے اپر کا جتنا بھی کچھ رہا ہے وہ سارا نکل رہے گا اور اس طرح سے ہماری فش ایک دم کلین ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل کلین ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر سپائی کا خیار رکھنا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں مرنا کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فش جیسے باہر سے آتی ہیں اس کو ایسی نارمل گوش کی طرح دھون لیتے ہیں اور وہ دھون جاتی ہیں لیکن آپ ایک بات دھیان میں رکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے چھوڑی سے نکال لیا ہے تو یہ چیز اس کے نکلی ہے اگر میں چھوڑی سے ایسے نکال لیتے ہیں تو یہ چیز اس کے لئے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دھونے کے بعد آپ اس کو کسی بھی بٹن میں رکھتے جائیں یہ دیکھیں جیسے اس ہو اور اس میں اس میں اور اس میں آپ ڈیفرنس دیکھیں سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا کچھنا لگا ہوئے اور یہ نیٹ ہو کے کتنی خوبصورت اور کتنی صاف ستری ہو گئی ہے تو ادھر میں نے لے لیے چار پانچ میڈیم سائز کے پیاز اور ان کو جوہنا بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے تو ادھر جوہنا پیاز میں نے چوب کر لیا بلکل چھوٹے چھوٹے کر کے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں اوائل تو یہاں پہ ہم نے چھیل دی ہے لسن لسن جو ہے تقریباً آپ نے لینی ہے تو لسن آپ نے لینی ہے دو چھوٹی چھوٹی لسن اور جو لسن کا پھول ہوتا ہے پتہ نہیں اردو میں کیا بلاتے مجھے ابھی بھول گیا تو ہم نے دو لیے اس کو چھیل لیا اب اس کو کوٹتے ہیں تو یہ ابھی جوہنا اس میں ایڈ کر رہے ہیں لسن اور لسن میں نے تھوڑا سا جوہنا گرین بھی مکس کر دیا ہے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا جیسے سیزن کا گرین لسن آیا ہوئے تو میں نے کہا تھوڑا سا گرین بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارا مسالہ جوہنا اچھے طرح سے بن گیا ابھی لسن تھوڑا اس میں براؤن ہوگا اچھے سے پھر میں اس میں پیاز ڈالوں گی تو پیاز ہمارے جوہنا براؤن ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں کٹ کرنے لگی ہوں پانچ ٹماتر اور یہ جو ٹماتر ہے نا میں ان کو مکسی میں ڈال کے بالکل گرین کر دوں گی کاٹنے نہیں ہمیں فش کے لئے تو ابھی جوہنا اس میں میں نے ڈال لی ہے مرچی اور مرچی میں نے اچھے سے جوہنا یہ ساف کر لی ہے تو ابھی اس کو جوہنا مکسی میں ڈال دیں تو چلیں جی ہمارے یہاں پہ پیاز ریڈی ہو گئے اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ مکسچے جس میں ہے ٹماتر اور ہری مرچے تو یہاں پہ مسالے کو میں نے جوہنا دس سے پندرہ منٹ اچھے سے اس کو جوہنا فرائی کیا ہے اور فرائی کرنے کے بعد دیکھیں اپنا پانی چھوڑ رہا ہے اس ٹائم پہ ہم اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے اور اس کو کر دیں گے بن اور اس کی آنچ کر دیں گے دھیمی یہ بلکل ایسے بن جائے جیسے کہ ہم لوگ ٹماتو کیچپ بناتے ہیں ہمارا مسالہ بلکل اتنا تھک ہو اور جوہنا اچھا ہونا چاہیے اگر اس طرح کا بنے گا تو ہماری گریوی اچھی آئے گی فش کے لئے تو اتنی دہر اس کو جوہنا فرائی کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ ہمارا جو مسالہ ہے نا بلکل کشک ہونے لگا اس کا پانی اچھے سے جیلو سوک گئے ابھی دی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس کا مسالہ بس اچھا بننا چاہیے تو ابھی جوہنا ہم اس میں ایڈ کریں گے فش مسالہ دیکھیں یہ پورا جوہنا اس طرح سے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے مسالہ ایڈ کیا اس میں تو ابھی جوہنا ہم یہ مسالہ مکس کریں گے تو یہ مسالہ اس میں ایڈ کر کے ہم نے مکس کر دیا ہے تو ابھی ہمارا مسالہ جوہنا اچھے سے بن چکا ہے ابھی ہم کر دیں گے فلیم کو آف تو اس کے بعد ہم فش اپنی فرائی کریں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارے اس طرح سے ریڈی ہوا ہے تو یوٹیوب فاملی ابھی ہمارا جو اوائل ہے وہ ہو گیا گرم اور ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں فش یہ آگئی اس میں فش تو ابھی ہم اس سے تھوڑا دور ہٹ جائیں گے یہ نہ ہو کے ہمارے اوپر آگے تو میں مسالہ میں دہی ڈالنا بھول گئی تھی دہی میں لاسٹ میں ڈالتی ہوں اسی لئے میں نے اس میں نمک بھی ایڈ نہیں کیا تھا مسالے میں کیونکہ مسالہ ہے نا اس میں نمک ایکسٹر ہو جاتا ہے کیونکہ مچھلے کو پہلے بھی نمک لگا ہوا ہوتا ہے جو ہم مسالہ دھوتے ہیں اس میں نمک ہوتا ہے پھر ہم دہی ڈالتے ہیں تو وہ کھٹا ہونے کی وجہ سے نمک اور زیادہ لگتا ہے اسی لئے جو ہے نا اس میں میں پہلے نمک بلکل نہیں ڈالتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہری مرچے ڈالی ہے اور ہر چیز ڈالی ہے لیکن صرف میں نے اس میں نہیں ڈالا تو وہ تھا نمک نمک اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا بھی ایڈ نہیں کروں گی میں تب ایڈ کروں گی جب مچھلی فرائی ہو جائے گی اور اس کا شوربہ پورا بن جائے گا تو اس کے بعد ٹیسٹ کر کے ڈالوں گی اس کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کے کیسے رہتا ہے ہمارے گھر والے پورے بلیٹ پریشر ہائی کے پیشنٹ ہیں اسی لیے بھی ہم لوگ اپنے کھانے میں نمک بہت کم رکھتے ہیں میری ساس ہو گئی ہس بینڈ کے فرسٹ وائف ہس بینڈ ابو ابو مطلب میرے سسور سب کا بلیٹ پریشر تقریبا ہائی ہوتا ہے اسی لیے ہم اس میں نمک بہت کم یوز کرتے ہیں اپنے سالن میں اسی لیے میں یہ سارا مکس کر لوں گی بنا لوں گی اس کے بعد ہی میں اس میں نمک کروں گی تو یہاں پہ مین انگریڈینس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مچھلی کو پہلے فرائی کرنا ہے ہم لوگ پہلے مچھلی کو ہلکا ہلکا فرائی کرتے ہیں مطلب میرے جو گھر والے ہم لوگ اس طرح سے بناتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ مچھلی کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے بعد ہی ہم اس کا شور بمناتے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اکثر لوگ نے ایسے ہی مچھلی کو وہ بنا دیتے ہیں مچھلی کی کری بنا دیتے ہیں فش کری تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے لیکن یہ والی جو ہے کبھی آپ یہ ٹرائی کیجئے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا اور مزے کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ دیکھیں دہی اس میں جو ہے نا دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو دہی کو اچھے سے پکا لیا اس میں دس سے پندرہ منٹ لگا کے تو یہ ہمارا جو ہماری جو گریوی ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے ابھی بھی اس کا کام رہتا ہے تو میری طبعہ خراب ہے اس لئے میں نے ہزبنٹ کو کھائے اور تھوڑی سی فش ہزبنٹ فرائی کر رہے ہیں تو ہماری فش جو ہے نا پوری ہو چکے ہیں فرائی ٹھیک ہے فش فرائی کرنے کے بعد کا ہمارا جو میتھڑ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو ہم کریں گے بوائل اور ادھر ہمارا جو مسالہ ریڈی ہے ابھی ہم اس کو بھی دوبارہ گرم کریں گے تو اس کی فلیم ہم نے کر لی ہے اور یہ سارا مسالہ اب اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا مسالہ ہو گیا گرم اور اب یہ ساری فش اس میں جائے گی اور ابھی ہم اس میں ہر کا ہر کا چمچ ہلائیں گے تاکہ مسالہ مکس ہو جائے تو میں نے جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے ادھر سے اور ادھر سے پکڑ کے نا اس کو مکس کیا چمچ سے اس کو مکس نہیں کرنا نہیں تو آپ کی مچھلی ٹوٹ جائے گے تو چلیں جی اصل کام اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے پانی ہمارا ہو گئے بوائل اور ادھر سے دیکھیں مسالہ بھی گرم ہو گئے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے پانی شوربے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس کا شوربے کا پانی ہو گیا اور یہ ہماری فش کری ہو گئی ہے یہ اس کا لاسٹ سٹیپ ہے کہ پانی آپ نے اس کا الگ سے بوائل کر کے ڈالنے اور اس کو ایسے ہلکا ہلکا سائیڈوں سے ایسے کر کے چمچ مارنے تاکہ آپ کی فش خراب نہ ہو بہت ارام ارام سے آپ نے اس میں چمچ مارنے تاکہ آپ کے فش نہ ٹوٹے اور یہ مزے دار سے فش کری ہماری ہو گئی ہے ریڈی یہ دیکھیں یہ اس کا شوربہ ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ پھر بھی مزید اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اس کا یہ سارا مسالہ مکس ہو چکے ابھی اور اس ٹائم پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی مچھلی ٹوٹنی نہیں چاہیے اگر آپ کی مچھلی ٹوٹ گئی تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا اگر آپ کو اس طرح سے بنانی ہے تو آپ کی مچھلی بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ کی فش کری اتنی ٹیسٹی بنے گی یہ دیکھیں یہ ایک میں نے یہاں پہ لمبی تھی نا تو اس سائیڈ پہ ایسے جب چمچ مارا تھوڑا سا تو شاید ٹوٹ گئی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو بہت آرام آرام سے جانا چمچ لگانا ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے ہرے دھنیا اب ہم ہرے دھنیا کیسے مکس کریں گے ایسے تو باکی جو ہیں وہ ڈالنے میں ہی مکس ہو جائے گی اس میں ایسے یہ بنتی ہے فش کری تو یہ تھیس کی پروپر ریسپی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ہرڈر پرسنٹ ایسے بتاؤں جیسے ہم لوگ گھر پر بناتے ہیں باقی اس کا نمک آپ نے چیک کر کے ڈال لیں ہم لوگ نمک نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ جو مچھوی کو مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں روٹی سے آپ کو سمجھا رہا ہوگا کہ ابو میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو یہ ابو کے لئے میں نے سالن ڈال لیا کل والا فش والا ابو کے نصیب میں تھا سالن تو ماشاءاللہ ابو کی طبیعت ٹھیک ہے پہلے سے ابو کیسی طبیعت ہے آپ کی ٹھیک ہے میں نے ویڈیو دیکھتی میں تو اتنی پریشان ہوگی میں نے کہا پتنی کیا ہوگی کیوں آپ کی بار بار شگر ڈاؤن ہو رہی ہے یہ اسی نجو کی وجہ سے یہ ٹینشن دیتی ہے بس نجو کیا ٹینشن دے رہی ہے آپ کو آپ بس اپنا خیال رکھیں میں مجھے روک کے نکھائے میری بیٹی ہے اب اس دن کا میں نے اس کو بچوں کو روک دیا صرف فورجی آپ کو روک باس اور کوئی نہیں آسا یہ تڑیا لگاتی گھار میرے اس کا ہے اچھا آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں بس نہیں نہیں جب شادی کی تھی وہاں تڑیا کیوں نہیں لگاتی میں ابو کو لے کے جاؤں کھلا ہوں شادی پہ لے کے جاؤں گے بھی اس لئے تو کہتا ہی میں دشمن ہے اچھا آپ جو ہوگے آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اس چیز میں آپ خود کو تو بیمار نہ کریں آپ نے کہا جمیل نے کہا میں نے کہا یہ چیز نہیں ہوگی نہیں ہوگی میں مات سکتا انہوں نے جو غزہ سکلا دی چلیں کھانا کھائیں چھوڑیں ان باتوں کو میں نے تو آپ سے آپ کی طبیعت کا پوچھا آپ نے تو اوری باتیں شروع کر دی یہ نو پھر کہیں کہ انہوں نے پوچھا تھا نہیں نہیں بس آپ کھانا کھائیں سکون سے آج میں آنے والی تھی اچھا ہوا میں نے آپ سے بات کر لی نہیں تو میں نے کہا میں آجاتے ہوتا رات میں اتنی پریشان اتنی پریشان میں نے کہا اللہ خیر کرے وہ ویڈیو بھی دیر سے دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کا موبائل بھی بند تھا میں اتنا پریشان ہو گئی میں نے کہا بتانی اللہ خیر کرے نہیں خیر کرے تو اتر ہماری چائے ریڈیو گئے یہ تیر پتی والی ابو کی چائے اور حل کی پتی والی چائے تو یہ دیکھیں ابو جانے لگے ہیں تو میں نے کہا ابو آپ اپنا شوپر بھول گئے ہیں اور ابو نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے لئے لائے تھا کینو کیونکہ ابو کو پتا ہے مجھے کینو پسند ہے اور ابو میرے لئے لائے تھے جزاکاللہ ابو شکریہ خیال سے جائیے گھر یہ دیکھیں یہ ہماری جوینہ فوجی ہے لیکن یہ ہم سے بات نہیں کرتی ہے کیسی ہو ٹھیک ہو بے وفا ہو گئی ہو بھول گئی ہو بات نہیں کرتی ہو ہے نہیں نہیں تم بے وفا ہو گئی اور سناو کب آ رہی ہو اید سے پہلے یا اید پہ چلو میں اٹھیک ہو کتنے دن کی چھوٹیا ہوگی تیز دن تیز دن چلو سائیے 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 سارے روزیں گھر میں رکھنا سکون سے اور سناو ابھی اپنا فیس نہیں دکھانا ابھی میں اوپر کر رہی ہوں میں نے تمہارا فیس نہیں دکھا رہی تھی موسم کیسا ہے وہاں کا وہ دیکھو پھر اس نے دکھان دیا پھر بھی طبیعت کیسی ہے طبیعت کیسی ہے تمہاری طبیعت بلکل ٹھیک ہے چلو ماشاءاللہ اور سب ٹھیک ہے کوئی پرموشن ہوا ہے یا ابھی اسی پوسٹ پہ ہو ابھی تک تو نہیں ابھی تک نہیں ہوا دیکھیں در سے باہی پہاڑ نظر آتا ہے کیا کریں گے پہاڑ دیکھ کے یہ کہاں نظر آ رہے ہیں صحیح صحیح مزے ہیں بھئی تم لوگوں کے فوجیوں کے گاو مزے ہیں بھئی ہوتا صحیح رو ہوتا صحیح بتا چلے گھر موڑی اپنے گھر جانا ہے چلو اپنا سیار رکھنا بہت بہت اور اس کی بہن کو دیکھ یہاں پہ بیٹھ کے ٹپس کھا رہی ہے بہن سے بات کرنے کی بجے دیکھو اس کے کام جیپس کھا رہے ہیں دکھا دکھا کے تمہیں شرم کھا راپسہ شرم کھا یہ لاروش کھا لو ہاں یہ دوسر ریپر دکھا رہی ہے کھا لو کیوں ریپر کیوں کھا ہے وہ بھی جب کھاتی میں ریپر دکھا تھی ہے کھا کے اچھا ہی ساپ برابر کر رہی ہوں ہم دی دہن بھائی چھوٹے تھے نا ایسے ہی کرتے تھے آج کب لوگ جینا ہی ترینٹ کرتے ہیں اور فش گھری کی مچھلی کی ریسپی مچھلی کا سالن ہم اردو میں بولتے ہیں ہمارے پاکستان میں بولتے ہیں اور انڈیا میں سالن کو مطلب جو بھی سالن شربے والا اس کو کری بولتے ہیں تو یہ کسی نے مجھے کہا تھا ریکویسٹ تھی کہ آپ نے ضرور یہ ریسپی جینا شیئر کرنی ہے اس لئے میں نے اس کو اتنی باری کیسے شیئر کیا میں نے پوری کوشش کی دیکھیں یہ میرا ٹرائپوڈ جینا ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن پھر بھی اس سے گزارا کر کے اس کے پھر لگا کے موبائل کو پھر میں نے پوری ویڈیو اس کو جوہنا بنائی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جوہنا پسند آئے گی اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں ایک باری کی سے جوہنا ایک ایک چیز سمجھا سگوں بتا سگوں ٹھیک سے آپ کو تو آپ سب بتائیے گا کہ آپ کو جوہنا یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے اور سردی میں تو ضرور آپ ٹرائی کریں میرا جو نزلہ وغیرہ جو گلے کا مسئلہ تھا الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے اور یہ فش کھانے سے بھی مطلب فش شوربے والی بنا کے کھانے سے بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ابو آئے تھے ملے ہیں ابو تو تسلیح ہوئی ہے کہ ابو کی طبیہ ٹھیک ہے پتہ نہیں ان کی شگر بار بار کیوں ڈاؤن ہو رہی ہے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں اور کھانا پینے میں بھی ٹھیک کر رہے ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا وجہات ہیں بس آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک کرم کرے اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو سب کے والدین پر اللہ پاک اپنی حفظ و امان رکھے اور اللہ پاک میرے ابو کی بھی لمبی زندگی کرے ان کو صحت و وفیت والی زندگی دے اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ان کی صحت کے لئے بہت بہت دعا کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دینا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ و لاغ میں اللہ پاک آپ سب کا عامی و ناصر ہو اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور نیکسٹ آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ کونسی ریسپی شیئر کروں میں کوشش کروں گی کہ آپ سب کے ساتھ جو ہے نا اپنی ریسپی وغیرہ ڈے بڑے جو ہے نا جیسے کوئی ہوتی ہے وہ شیئر کرتی رہوں انشاءاللہ میں سوچ رہے ہوں نیکس جو ہے نا میں بناوں گی کابلی پلاو کابلی پلاو بھی میں بنا لیتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں جب میرا دیور تھا یہاں پر میرے دیور کی اور میرے ہی نا بھابی آج یہ بنانا ہے آج وہ بنانا ہے تو ایک ہوتا ہے نا بندہ گھر میں ایسا ہو جو فرمائش کرے کہ یہ چیز بناو وہ چیز بناو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کے لئے وہ چیز بنائی جائیں اور میری ہزبنٹ تو ایسے بیچارے تھکے ہوئے آتے ہیں ان کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں بس ٹائم پر کھانا دے دو وہی بڑی بات ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے لئے یہ چیز بناو یا وہ چیز بناو تو بس یہی تھا ہمارا آج کا ولوگ اور ادھر ہی انڈ کرتے ہیں اس ولوگ کو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی دھیر ساری دعاوں میں مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ